بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سموکی روز ککنگ چینل آج میں بنا رہی ہوں آڈو کا جوس دو طرح سے بنانا ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ایک کلو آڈو لیئے ان کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے اب اس کی اچھے طریقے سے کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے اس کو سینٹر سے اس طرح سے کٹ لیں گے تاکہ اس کی گھٹلی آسانی سے نکل جائے اس طرح کٹنگ کرنے سے اس کی گھٹلی آسانی سے نکل جائے گی اب اس کے چھلکے الگ کر لیں گے آڈو بھوک کو بڑھاتا ہے آڈو کھانے سے خون کی پیدائش بڑھ جاتی ہے اور یہ دل میں فرحت پیدا کرتا ہے لیکن اگر اسے ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے تو پیٹ میں بے چینی پیدا کرتا ہے چار عدد آڈو ہیں ان کے میں نے باریک پیسٹس بنا لی ہیں اب اس کو بلینڈر میں ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں فور ٹیبل سپون چینی ایڈ کروں گی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں ایک گلاس پانی کا ایڈ کرنا ہے ابھی میں اس میں ہاف گلاس پانی کا ایڈ کر رہی ہوں ہاف گلاس اس میں بعد میں ایڈ کریں گے اب مشین کو تھوڑی دیر کے لیے چلانا ہے تاکہ یہ سموتھ ہو جائے اب اس میں دوبارہ سے ہاف گلاس پانی کا ایڈ کریں گے اور مشین کو دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے چلانا ہے جوس کو تھوڑا ٹیسٹی بنانے کے لیے میں اس میں تھوڑا سا کالا نمک ایڈ کروں گی اور اینڈ میں اس میں آئیس ایڈ کریں گے آئیس چینی کے ساتھ نہیں ایڈ کرنی کیونکہ پھر اس طرح چینی اچھی طرح مکس نہیں ہوتی اس طرح فریش جوس گھر پر بنا سکتے ہیں اب دوسرے طریقے سے بناتے ہیں اسی طرح سے سینٹر سے اس کو کاٹ لیں گے اس طرح کاٹنے سے اس کی گھٹلی آسانی سے نکل جائے گی اب اس کے چھلکے نہیں اتارنے کیونکہ آڑو میں وائٹامن سی بہت کسرت سے پایا جاتا ہے آڑو جلد کی حفاظت کرتا ہے آڑو کا استعمال جلد کو نرمو ملائم بناتا ہے اور آنکوں کے گل سیاہ حلقوں کو ختم کرتا ہے یہ چار عدد آڑو ہیں ان کے میں نے باریک پیسیس بنا لی ہیں اب اس کو بلینڈر میں ایڈ کریں گے فور ٹیبل سپون اس میں میں چینی ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں ایک گلاس پانی کا ایڈ کرنا ہے ابھی میں اس میں ہاف گلاس پانی کا ایڈ کر رہی ہوں ہاف گلاس اس میں بعد میں ایڈ کریں گے اب مشین کو تھوڑی دیر کے لیے چلانا ہے تاکہ یہ سموتھ ہو جائے اسی طرح سیم طریقے سے اس کو بنا لیں گے اس طرح سے آپ آسانی سے فریش جورز بنا کر بچوں کو دیر سکتے ہیں جو کہ بہت ہلدی ہوتا ہے اور مارکیٹ سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے آڑو کھانے سے پیڑ کے کیڑے نکل جاتے ہیں اس گلاس میں میں بغیر چھلکے کے ایڈ کر رہی ہوں اور اس میں میں نے چھلکے والا جوس ایڈ کیا ہے آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزے مزے کی ریسپی آپ کو ملتی رہیں تھینکس فور واشنگ کیف واشنگ سموکی روز کوکنگ چینل موسیقی موسیقی